بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم مطن مسالہ بنائیں گے بلکل شادیوں اور دعوتوں والے سٹائل کا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی دیکھیں دھائی کلو میں مطن کا بنا رہی ہوں تو میں نے دو کپ میں نے آئل لیا ایک پتیلی میں یہ تھوڑے سے دارچینی کے ٹکڑے اور دیر چمچ میں نے زیرہ لیا اس کو ایٹ کیا ہے اس کو تھوڑے سا ہم تل لیں گے اور یہ تین پیاز ہیں بڑے سائز کی جس کو میں نے بلکل فائنگ چوب کر لی اس کو ہم ہلکا سا سوتے کریں گے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے وہ خود ہی پک جائے گا اس میں گل جائے گی اور یہ دیکھیں پوٹ کا گوش لیا ہے میں نے آپ جو مرضی آئے لیں ران کا لیں جس کا لیں 3 کےجی میں گوش کا بنا رہی ہوں بہت ہی مزیگا لگتا ہے اور بڑا سمپل سے ہوتا ہے اس کو آپ دعوتوں میں رکھیں شادیوں میں بھی عمومن یہ رکھا جاتا ہے یہ والا سالن اور ریسٹورنٹ میں بھی آپ کو بہت کھانے کو ملے گا تو اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا کیونکہ یہ اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں ادھرک میں نے لیے بہت ساری تقریبا 40 گرام کے قریب ہے یہ ادھرک اور اس کو میں نے بلکل کوٹ لیا آئے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا تھا دیسی والی ادھرک ڈالیے گا جس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دیکھیں حلدی دھنیا لیا ہے میں نے تقریبا 4-5 ٹیبل سپون بسی لائل میٹس لئے ہیں 3 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر اور لہسن بھی میں نے ڈالا تھا اس میں فائن چوب کیا ہوا ادھرک کے ساتھ سار ادھرک اور لہسن مکس تھا آپ دونوں چیزوں ڈال سکتے ہیں نمک ایٹ کریں اس کے اندر اور اب ہم اس کے اندر پانی ایٹ کر کے اور اس کو تقریبا 30 منٹ کے لیے 35 منٹ کے لیے اس کو بلکل لو فلیم کے اوپر گلنے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ گل جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم کے مارٹر آل کے بھولیں گے اس کو اب ضرور پرائی کیجئے گا بہت مزے کا لگتا ہے آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا یہ بہت زیادہ دیکھیں ہمارا مٹن جو ہے گل چکا ہے اب اس کے اندر میں تقریبا 3 پاو کے قریب ٹیمارٹر کے اس کی میں نے پیوری بنا لیے اور اس کو ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو باری کٹ کی بھی ڈال دیں لیکن مٹن ہے بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے میں نے اس کے اندر پیوری اور 70% جب مٹن گلہ ہے تو میں نے اس کے اندر ٹیمارٹر ایٹ کر لیے کیونکہ بھونے میں بھی گل جائے گا مٹن بہت جلدی گل جاتا ہے اس کے بعد جب گل جاتا ہے تو بہت جلدی ٹوٹنے لگتا ہے مٹن تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ بلکل گلا کے نہ ڈالیں کالی مرچ ایٹ کریں اس کے اندر 1 ٹیبل سپون کالی مرچ ایٹ کریں بہت اچھا آتا ہے اس کے اندر گرام مسالہ ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون اس کے اندر بھر کے میں نے ایٹ کیا ہے آپ یقین مانے اتنا سپل طریقہ سے بنتا ہے اور اتنا ڈیفرنٹ اور اتنا مزے کا اس کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے ادرک کا جو ٹیسٹ اس کے اندر آئے گا بہت ہی مزے کا کالر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت آیا ہری مرچیں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں ہری مرچیں ہرہ دھنیا بہت سارا جاتا ہے اس کے اندر اوپر سے بھی جب آپ سرونگ کریں تو بھی ڈالیں پتیلی میں بھی ڈال دیں باریک کٹی ہوئی اترک اس میں اٹ کیے اور ہمارا مٹن مسالہ بلکل تیار ہے بن کر اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا اگر میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ریسپی ایٹریس ٹھوٹ ٹھرے منٹ واش کیا کریں اس کے بعد سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نئی فیڈیو کی اپلیٹس آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کی ساتھ جیگر اللہ حافظ